اسلام علیکم عزیز طلبہ آج ہم پچھلے سال کا این ایم ایم ایس جو ایکزام تھا اس کا سیٹ پیپر حل کرنے کی کوشش کریں گے تو اس میں دیکھئے علم طبیعت سے سوال نمبر ایک سے بارہ تک علم طبیعت کے سوالات رہیں گے یعنی بارہ سوالات تیرہ سے لے کر تیس تک علم کیمیا سے رہیں گے یعنی گیارہ سوالات اور حیاتیات سے چوبیس سے لے کر پینتیس تک یعنی بارہ سوالات تو منجملہ پینتیس سوالات جو ہے سائنس سے پوچھے جاتے ہیں تو آج ہم علم طبیعت کے سوالات حل کریں گے تاکہ آپ کو ایک آئیڈیا ہے کہ سوالات کس طرح کی سوالات آتے ہیں کس طرح کی سوالات پوچھے جاتے ہیں تو یہاں پر علم طبیعت میں ہمارا سب سے پہلا سوال ہے ایک سامر اقت کے لیے فاصلہ اور وقت کا گراف کیسا ہوتا ہے اے خط مستقیم ایکس ایکسس پر یا بی خط مستقیم وای ایکسس پر یا سی منہنی خط ہوتا ہے یا ڈی خط مستقیم ایکس ایکسس کے پہنٹالیس تو اس کے لیے صحیح جواب جو ہے ڈی ہوگا خط مستقیم ایکس ایکسس کے پہنٹالیس یہ کس طرح کا گراف ہے دیکھیں گے سوال نمبر دو ہے والا جو برخی روح کے مخناطی سے اثرات کے اصول پر کام کرتا ہے اے برخی گھنٹی یا بی برخی فیوز یا سی برخی بل یا ڈی برخی کوئل کونسا جواب اس میں صحیح ہوگا جی ہاں برخی گھنٹی یہ برخی روح کے مخناطی سے اثر پر کام کرنے والا آلہ ہے باقی کے جو برخی فیوز ہے برخی بلپ ہے برخی کوئل ہے یہ سبھی برخی روح کے حرارتی اثر پر کام کرنے والے آلہ تھے یا برخی روح یعنی برخی روح سے آلہ بلکل گرم ہو کر وہ حرارتی اصل کے تحت یہ کام کرتے ہیں اگلا سوال ہے ہمارا سوال نمبر تین مخر آئینے میں بننے کی شکل ہے اس طرح سوال ہی غلط ہے یا انگریزی میں اگر ہم دیکھیں تو مخر عدسے سے بننے والی شبی ہوتی ہے کیسی شبیہ میں مخر عدسے سے حاصل ہوتی ہے کیا وہ سیدھی اور حقیقی ہوتی ہے یا سیدھی غیر حقیقی ہوتی ہے سی الٹی حقیقی ہوتی ہے یا دی سیدھی غیر حقیقی ہوتی ہے تو مخر عدسے سے جو شبیہات حاصل ہوتی ہیں وہ ہمیشہ کیسے ہوتے ہیں سیدھی اور مجازی یعنی غیر حقیقی ہوتے ہیں اگر یہ جو شبیہات ہیں مخر عدسے سے بننے والے یہ سیدھی اور غیر حقیقی ہوتے ہیں اگر یہاں پہ مخر آئینہ ہوتا تو اس کا صحیح جواب ہوتا مخر آئینے سے الٹی اور حقیقی شبیہ حاصل ہوتی ہے اگر یہ مخر آئینہ ہوتا تو الٹی اور حقیقی ہوتی اور یہاں انگریزی میں دیکھا جائے تو یہاں کون کے لینس پوچھا ہے اس لئے ہم یہاں مخر عدسے کے لحاظ سے دیکھنا پڑے گا ہمیں تو مخر عدسے سے ہمیشہ مخر عدسہ ہمیشہ سیدھی اور مجازی یعنی غیر حقیقی شبیہ بناتا ہے غیر حقیقی شبیہ ایسی شبیہ جس کو ہم پردے پر حاصل نہیں کر سکتے تو مخر عدسہ ہمیشہ محدد آئینے کی طرح کام کرتا ہے ہمارا اگلے سوال ہے اگر کوئی شئے پانس سیکنڈ میں بیس مرتبہ احتزاز کرتی ہے تو اس کا وقفہ ہے اے اشاریہ دو پانس سیکنڈ بی چار سیکنڈ سی پندرہ سیکنڈ یا ڈی پانس سیکنڈ کونسا جواب اس کا صحیح ہوگا اگر کوئی شئے پانس سیکنڈ میں بیس مرتبہ احتزاز کرتی ہے یعنی پانس سیکنڈ میں بیس مرتبہ ہوتا ہے بیس بٹا پانچ کتنا حاصل ہوتا ہے ہمیں چار یعنی تو وہ ایک سیکنڈ میں شئے کتنے مرتبہ احتزاز کر رہی ہے چار مرتبہ ایک سیکنڈ میں جب وہ چار مرتبہ کر رہی ہے تو اس کا وقفہ وقت کتنا ہوگا ایک بٹا چار یعنی اس کا وقفہ وقت صیفر اشاریہ دو پانس سیکنڈ تو صحیح جواب ہے ایک اگلا سوال ہے اگر ایمپلیٹیوڈ آواز کی لہرین یعنی دو گناہ دو گناہ بڑھ جاتی ہیں تو اس کے آواز بڑھ جاتی ہے کیا ہوگا اس کا صحیح جواب دو دو گناہ چار یعنی اس کے آواز چار گناہ بڑھ جاتی ہیں انسانی کان کی سماعت کی سرط ہے دس ہرٹس سے ہزار ہرٹس یعنی دی سو ہرٹس سے ہزار ہرٹس یعنی دو ہزار ہرٹس اس کو ہم بالا سمائی آواز کہتے ہیں اور بھی اس ہر سے کم کی جو آواز ہوتی ہے اس کو ہم زیرین سمائی آواز کہتے ہیں تو اس کے استعمالات وغیر آپ کو جماعت نوہم میں پڑھنے کو ملیں گے یہ زیرین سمائی اور بالا سمائی آواز کے کیا کیا استعمالات ہیں مختلف میدانوں میں اس کو ہم اگلی جماعتوں میں پڑھیں گے اگلا سوال ہے ایک چار جسم سے خارج ہونے والی خوت ہے اے مخناطیسی خوت بی کشش سخل یا سی برخی خوت یا ڈی ڈگڑ کی خوت تو ہمارا صحیح جواب آئے گا کونسا آئے گا چار جسم سے خارج ہونے والی خوت چار جس کس میں بہتے ہیں برخی خوت چار جس کے بہنے کی وجہ سے برخی رو چار جس کے بہنے کو کہتے ہیں بلکہ ہم نے پڑھا ہے تو ایک چار جسم سے خارج ہونے والی خوت کونسی ہوتی ہے برخی خوت منفی اور مضبط چار جس جس میں ہوتے ہیں اگلا سوال ہے سوال نمبر نو بال بیئرنگ ماشین کے فائدے ہیں چا کرتی ہے بال بیئرنگ اے ڈھکیل رگڑ کو رولنگ رگڑ میں تبدیل کرتی ہے بال بیئرنگ ہوں ڈھکیل رگڑ میں چیڑ спасибо جسی دو rate اگلا سوال کرتی ہے کیا کرتی ہے یہ دھکیل رگڑ کو رولنگ رگڑ میں تبدیل کرتی ہے رگڑ کو کم کرنے کے لیے تو اس طرح ہم بالبیرنگ استعمال کرتے ہیں ماشینوں وغیرہ میں تاکہ دھکیل رگڑ رولنگ رگڑ میں تبدیل ہو سکے اور رگڑ کم کی جا سکے اگلا سوال نمبر دس اگلا سوال ہے مائے سے خارج ہونے والا دباؤ منحصر نہیں ہوتا مائے کی کسافت پر بی مائے کی ستھا پر سی مائے کی انچائی پر یا ڈی کشش سکل کی وجہ سے تیز رفتاری پر تو یہاں پر یہ مائے سے خارج ہونے والا دباؤں مائے کی ستھا پر منحصر نہیں ہوتا مائے کی ستھا پر آواز اس کے ذریعے سفر کرتی ہے اے صرف گیس اور مائے سے یا بی صرف ٹھوس اور مائے سے یا سی صرف ٹھوس گیس اور مائے یا ڈی صرف گیس اور ٹھوس پر تو ہم نے کتاب میں پڑھ چکا ہے آپ کی تیچہ نے پڑھایا ہوگا کہ آواز کی اشارت کے لیے مادی واسطے کا ہونا ضروری ہے یعنی ٹھوس مائے یا گیس کا ہونا بہت ضروری ہے فرض کیجئے کہ آپ اور آپ کا دوست چاند پر ہیں کیا آپ اپنے دوست کے آواز سن سکیں گے جی ہاں آپ جو ہے اپنے دوست کے آواز نہیں سن سکتے کیونکہ چاند کے ماحل فضا نہیں ہے وہاں پر ہوا نہیں ہے تو آپ جو ہے اس کے آواز وہاں پر نہیں سن سکتے تو آواز کی اشارت کے لیے ٹھوس مائے گیس کا ہونا ضروری ہے آواز کی اشارت کے لیے مادی واسطے کا ہونا بہت ضروری ہے اگلا سوال ہے اگر کسی چیز پر دو خوتیں انسر انداز ہوتی ہیں تو اس چیز پر لگنے والی خوت صفر ہوگی اگر خوت اے غیر اکسان قدر اور عمل ایک ہی سنت میں واقع ہو کب صفر ہوگی کیا وہ غیر اکسان قدر ہو اور ایک ہی سنت میں ہو یہ بھی نہیں آئے گا یا نہیں آئے گا اگر اکسان قدر ہے اور عمل ایک ہی سنت دونوں قوتیں ایک ہی اکسان سنت میں لگ رہی ہیں یہ بھی نہیں ہوگا غیر اکسان قدر ہے اور عمل مخالف سنت میں ہے تو کیا ہوگا غیر اکسان قدر ہے اور عمل مخالف سنت میں ہے تو جدھر خوت زیادہ ہوگی وہ شاید ادھر چلی جائے گی ہے رکت کرے گی تو یہ بھی نہیں ہوگا دی ہے اکسان قدر اور عمل مخالف سنت میں تو یہ جو ہے جواب صحیح ہوتا ہے یہاں پر لگنے والی خوت صفر ہو جائے گی کیونکہ دونوں جانب اکسان خدر کی خوت استعمال ہو رہی ہے اور دونوں مخالف سنت میں ہیں تو اس طرح خوت کیا ہوگی لگنے والی خوت صفر ہو جائے گی تو دی جو ہے اس کا جواب صحیح جواب ہے اس طرح ہم نے بارہ سوالات دیکھے اب اگلے کیمیا کے سوالات ہم اگلے ویڈیو میں دیکھیں گے تو یہ اس لیے آپ کو حل کرائے جا رہے ہیں تاکہ آپ کو ایک آئیڈیا آئے کہ سوالات کس حسم کے پوچھے جاتے ہیں اور آپ کے انتہانات کی تیاری کس طرح سے کرنی ہے تو بچوں اچھے سے پڑھئے یہ آپ جو ہے پورے سبخ کو سمجھ کے پڑھئے آپ سمجھ کر اگر پڑھیں تب ہی آپ اس طرح کے انتہانات کو کامیاب کرنے کے خابل ہو جائیں گے اور آپ کو جو ہے نالیج بھی آئے گا معلومات حاصل ہوں گی اور آپ انتہان میں بھی اچھے سے اچھے نمبر لے سکتے ہیں رٹیے مت کانسپس کو آپ سمجھ کے پڑھئے تب ہی آپ اس طرح کے جو ہے تفہیم پر مبنی سوالات کو حل کر سکیں گے